السلام علیکم very warm welcome to another video میرا نام ہے کیران آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی hair removal method hair آنا ایک نیچر پروسس ہے سب کے hairs آتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنی فیزیکل ہائیجین کے لیے کچھ لوگ well groomed نظر آنے کے لیے اور کچھ لوگ اپنے confidence کو boost up کرنے کے لیے different hair removal method use کرتے ہیں جس پہ waxing ہو گئی threading ہو گئی epilator ہو گیا laser ہو گیا تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو مجھے جو جس چیز پہ میں سب سے زیادہ focus کرتی ہوں میں make up بہت کم use کرتی ہوں make up پہ پیسے بیسٹنگ کرتی آپ کو اپنا سب سے پہلے اپنی hygiene کا خیال لکھنا چاہیے اس کے بعد آپ کو اپنی skin کو اس کا خیال لکھنا چاہیے اپنی health کا خیال لکھنا چاہیے یہ چیزیں بہت بعد میں آتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم بہت زیادہ make up پہ چیزوں اپنے پیسے waste کرنا start کر دیتے ہیں اوپر والی ظاہری چیزوں پہ زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جس چیز پہ میں focus کرنا چاہیے ہم اس پہ نہیں کرتے ہیں تو میرے لیے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنے unwanted hair کو time to time میں move کر رہے تاکہ ہمارا confidence boost up رہے ہم well grouped نظر آئے اور صفائی نصف ایمان ہے ویسے بھی ہمارے مذہب میں تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیا hair removal method use کرتی ہوں under arms کے لیے bikini area کے لیے legs کے لیے arms کے لیے so without further ado let's get start فیشل hairs کی جو آپ کی skin پہ چھوٹ چھوٹے سے فیشل hair ہوتے ہیں ان کو remove کرنا ضروری ہوتا ہے بہت کم ہوتے ہیں کسی کے کسی کے زیادہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کا different طریقہ ہوتا ہے کوئی waxing کرتا ہے کوئی trading کرتا ہے اور کوئی یہ tinkle razor جو ہے نہ use کرتا ہے اچھا میں کس purpose کے لیے use کرتی ہوں میری skin پہ بال نہیں ہے بالکل بھی میں صرف dead skin اتارنے کے لیے اس کو use کرتی ہوں اور week میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ believe کریں کہ اتنا مزے کے result آتے ہیں آپ just cleansing کریں جس دن آپ نے scrub کرنی ہوتی ہے scrub کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے نہ یہ اس razor سے dead skin جو ہے نہ انتار دیں یہ تو بہت harsh نہیں ہوتے ہیں پہلی بات یہ razor دوسرا یہ ہے کہ ان کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ میں بڑے carefully ان کو کرنا ہوتا ہے بہت harsh نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے proper طریقے سے کرنا ہوتا ہے میں کیا کرتی ہوں johnson's کا جو میرے پاس sop ہے میں وہی پہلے apply کرتی ہوں اچھی طرح سے skin کو soft کر کے اور اس کے بعد پھر جو ہے نہ یہ میں razor اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بلکل سیدھا razor use نہیں کرنا ہے 45 degree کے angle پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور پھر کرنا بلکل soft ہاتھوں سے gentle آپ نے اس کو کرنا ہے بہت رگڑنا نہیں ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے میں just اپنی dead skin اتارنے کے لیے کرتی ہوں اور اسے جو آپ کی skin پہ جو shine آتی ہے نا وہ ایک الگ level کی ہوتی ہے یہاں پہ میں nose سے بھی یہ کرتی ہوں تاکہ dead skin جو ہے نا proper جو ہے وہ اتر جائے اچھا اگر آپ cleansing کر کے اس کے بعد exfoliation کے ساتھ اس کو اگر آپ کریں گے نا تو آپ کو اس کے بڑے اچھے result ملیں گے اس کا بھی method میں آپ کو اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا کومنٹس میں ضرور تو میں آپ کو وہ بھی آپ کے ساتھ share کروں گی اور وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن یہ میں proper جو ہے نا week میں ایک یا دو دفعہ لازمی کرتی ہوں آپ کا نا dead skin بھی اترتی ہے اور آپ کی skin پہ بڑی اچھی سی shine آتی ہے skin بلکل baby soft جیسے ہے نا ویسے ہو جاتی ہے لیکن بہت سے girls ایسی ہوتی ہیں جن کو hair کا problem ہوتا ہے facial hair ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں یا موٹی ہوتے ہیں black بہت زیادہ ہوتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل بھی آپ نے bleach use نہیں کرنی آپ نے skin کو اچھی طرح سے اس کے بعد پانی سے wash کرنا ہے اور کوئی بھی mild سا moisturizer جو ہے نا آپ نے لگا لینا ہے میں اس دن اپنے face پہ صرف یہ johnson's کے baby lotion کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگاتی ہوں اور skin کو نا ایک دن کا time دینا چاہے بہت اس پہ کوئی اور چیزیں جو ہے نا جو بہت زیادہ harsh ہوں وہ use نہیں کرنی soft سا کوئی moisturizer لگائیں آپ اور اس کو کوئی دو تین گھنٹے کا time دے اچھا bikini area کے لیے آپ یہ rica wax use کر سکتے ہو یہ charcoal brazilian wax ہے اور بہت ہی اچھی ہے میں کہتی ہوں کمال چیز ہے اس میں آپ کو strip کے ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ نے just اس کو وہ heater میں hot کرنا ہے اور آپ نے اس طرح اس کو apply کرنا ہے stick کے ساتھ اور just آپ نے کوئی 5-10 second کا wait کرنا ہے اور آپ نے اس طرح اتار دینا ہے تو آپ کے سارے unwanted hair جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں دوسری strip کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور stick جو ہے نا آپ نے یہ والی اس طرح کی stick کا پورا package لے کر رکھ لینا ہے ایک time پہ بس ایک دفعہ use کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پھینک دینا ہے آپ نے ایک stick کو جو ہے نا جسے apply کر رہے ہیں آپ نے بار بار use نہیں کرنا ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے اچھا یہ بہت ہی soft ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ razor use کرتی ہیں اپنے unwanted hair کے لیے full body کے لیے ہو یا bikini area ہو یا under arms ہو but میں اس میں uncomfortable ہوتی ہوں کیونکہ اگر آپ یہ use کرتے ہو تو آپ کو weekly جو ہے نا آپ کو اس کو use کرنا پڑتا ہے تو زہرہ بال جو ہے نکلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس سے بال زیادہ نہیں ہوتے یہ ایک myth ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جو ہے اگر آپ کو suitable ہے میں نے یہ منگوائن تھی میں نے use بھی کی but مجھے مزا نہیں آیا اچھا دوسرا جو ہے اس کے بعد جب میں اپنی legs کے لیے یا arms کے لیے یہ میں نے applicator لیا ہوا ہے یا آپ کو اپنی قریب بھی کسی market سے مل جائے گا یا دراز سے آپ order کر سکتے ہیں اس میں three four اس کے applications ہوتی ہیں جیسے یہ ہے یہ just اس کے لیے ہے آپ کی trim کرنے کے لیے ہے اس کو یہ آپ کی exfoliation جو dead skin ہوتی ہے اس کی پاؤں کی اس کے لیے ہے موت نا لال ہے نا اچھا یہ جو ہے چھوٹا سا یہ آپ کے جو ہے upper lips کے لیے ہے آپ اس کو اس سے نکال سکتے ہوں لیکن میں یہ کوئی نہیں use کرتی ہوں upper lips کے لیے یا اس کے لیے جو میں نے آپ کو tingle razor بتائے ہیں وہ use کرتی ہے اس میں اس کی copy بھی ہے پورا proper ایک پیکج ہوتا ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتی ہوں powder apply کرتی ہوں تاکہ پورا جو کوئی بھی اگر کہیں سے moisturizer رہ گیا ہے skin پہ تو ختم ہو اس کے بعد جو ہے میں applicator سے بال جو ہے نکالتی ہوں میں تقریبا یہ چھ سات سالوں سے use کر رہی ہوں میرے بال تو نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں یہ بہت اچھا ہے travel friendly ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے hairs آہستہ سے ختم ہو جاتے ہیں اور یہ just like wax والا کام کرتا ہے اور آپ کو اتنی کوئی pain کوئی نہیں ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے مزے سے وڑے سکون سے آپ use to ہو جاتے ہیں اس میں اور اس میں pain بہت کم ہوتی ہے اور یقین جانے کہ میری legs پہ بھی بال نہ ہونے کے برابر ہیں میں نے اسے بڑا use کیا ہے اور اس کی وجہ سے میرے بال بہت کم ہوئے ہیں اور اب تو نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہ بہت زیادہ بہت ہی اچھا ہے میں تو سب کو recommend کروں گی کہ آپ یہ use کریں کیونکہ مجھے اس کے بہت اچھے result ملے ہیں اور آپ خود ہر girl کا اپنا ایک ہوتا ہے کوئی اتنی بھی pain لے سکتی ہے کوئی نہیں لے سکتی کوئی waxing کرتی ہے کوئی threading کرتی ہے کوئی شیور use کرتی ہے تو آپ کا اپنا ہے جو بھی کریں just آپ نے اپنی hygiene کا خیال رکھنا ہے یہ اس کے ساتھ چھوٹا سا brush بھی ملتا ہے اس سے پاورڈر لگا کے apply کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ نے must dagger آپ نے full body اپنا hair move کیا ہے تو آپ shower لیں اور اچھا سا جو ہے نہ mild سا soap یا body wash جو بھی use کرتے ہیں وہ کریں اور skin کو اچھی طرح سے prep کریں اور جب shower لے لیں یا آپ اگر عام سے relax کر رہی ہیں تو اسے اچھی طرح سے wash کر کے یہ میچ johnson's کا ہی mild سا یہ lotion gel type ہے یہ میں لگاتی ہوں جیل لی ہے تو یہ بڑا ہی skin جو ہے soft ہو جاتی ہے shiny ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا لڑکیوں وہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو self confidence ہے اتنا boost up ہوتا ہے بڑا پیارا لگتا ہے تو یہ تھی آج کی